تو بڑے خلاصے کے بعد آج دن ہے کہ ہم ثبوت سوپیں اور اس کے لیے ہم نے سی بی آئی سے وقت مانگا سی بی آئی کو ہم ثبوت سوپیں گے یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ساتھ سامنے اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سی بی آئی نے نیوز نیشن کو وقت دے دیا ہے دو پہر ایک وجہ نیوز نیشن ثبوت سوپنے کے لیے سی بی آئی دفتار پہنچنے مالا ہے سیدھے روک کرتے ہمارے سائیوگی راکیش پرندے کا جو اس وقت ہمارے مومبئی کے دفتر میں موجود ہیں راکیش سی بی آئی نے ہمیں وقت دے دیا ہے بلکل ویدیا سی بی آئی نے وقت دے دیا ہے اور ہم سی بی آئی کی ٹیم تک پہنچیں گے سی بی آئی کے دفتر تک پہنچیں گے اپنے اس دفتر سے نکل کر اور اس کے بعد چشمدید نے جو خلاصے کیے ہیں جو باتیں کہیں ہیں ان باتوں کو ہم سی بی آئی کے سامنے جس کا تس رکھ دیں گے اس کو ڈاکومنٹس کے طور پر کروٹ کر کر اور پین ڈرائی میں جو اس نے باتیں کہیں ہیں جو اس نے خلاصے کیے ہیں اپنے اس دفتر سے ابھی ہم کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر ہم نے ان تیاریوں کو انتیم روپ دے دیا ہے جس کے بعد ہم نکلیں گے یہاں سے اور جائیں گے سی بی آئی کے دفتر ایک بار پھر سے ہم درشکوں کو بتا دیں اور پورے دیش کو بتا دیں کہ یہ دراصل یہ جو خلاصہ ہے یہ جو دعوی ہے جو ہم نے کیا ہے وہ دراصل چشمدید کا دعوی ہے چشمدید کے دعوی کو ہم نے دیش کے سامنے رکھا ہے ہم کوئی جانچ ایجنسی نہیں ہے اسی لیے ہم دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی دیش کی سربوچ جانچ ایجنسی کے سامنے ان سارے تتھیوں کو رکھ دیں گے جن تتھیوں کو ہمیں سوپا ہے اس چشمدید نے اور اس کے بعد دیش کی سربوچ جانچ ایجنسی اس بات کا فیصلہ کرے گی اس کے دعوی میں کتنا دم ہے لیکن ایک ذمہ دار نیوز چینل کے طور پر ہم نے اس کی باتوں کو تھوڑا سا کروس چیک کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً اس نے جو دعوی کیا تھا کہ لفٹ سے نکلنے کے بعد جہاں لفٹ ہونے کی بات چیت اس چشمدید نے کہی تھی وہ دعوی صحیح نکلا جس گیٹ سے نکلنے کے اس نے بات کہی تھی جو گاڑی اس کی نکالی گئی تھی رات قریب 9-10 مجھے کے آس پاس اور اس کے بعد اسے باندرہ بھیج دیا گیا تھا تو ان ساری باتیں شروعاتی طور پر پر پرائیم او فیسی اس کی باتوں میں دم دکھا اس نے ہم نے اس کے دعویے اس کے کھلاسے کو نیوز نیشن کا منچ دیا کہ اس کی باتیں لوگوں تک پہنچیں لوگوں کو پتا چلے کہ اگر کوئی اس پورے گھٹا کرم میں چشمدید ہے تو اس کی باتوں میں کتنا دم ہے اسی لیے ہم نے کل اس کھلاسے کو جو چشمدید کا کھلاسہ تھا جو چشمدید کا دعوی تھا وہ ہم نے دیش کے سامنے رکھا ہے لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم جانچ ایجنسی نہیں ہیں اسی لیے دیش کی سروچ جانچ ایجنسی کے سامنے ہم ان سارے سبوتوں ان سارے تتھیوں ان سارے فیکٹس کو رکھ دیں گے آپ سے تھوڑی دیر بعد ہم اس دفتر سے نکل جائیں گے ممبئی کے اپنے اس دفتر سے اور پہنچیں گے سی بی آئی کے دفتر جہاں یہ ساری چیزیں ہم پین ڈرائیو اور کچھ ہاتھ کوپی کے طور پر ہم دیں گے جو سبوت ہمارے پاس ہیں جو باتیں ہمارے پاس ہیں جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم سوپنے جا رہے ہیں راکش نشی طور پر نشی طور پر ویدیا سباز شرکے جی جو یہاں یہاں کے بیورو چیف ہے میں ان کا روک کرتا ہوں سیدھے سباز شرکے جی بس تھوڑی دیر بعد نکلیں گے ایک وجہ تک ہمیں سی بی آئی کے دفتر پہنچتا ہے اور آپ نے تیاریاں کر لی ہیں کیا کیا ہم لے کر جا رہے ہیں پین ڈرائیو ہارٹ کوپی کے طور پر دیکھیں پین ڈرائیو میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ہم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں جس کے تحت یہ جو شخص ہے جنہوں نے ہمیں اس کا ویڈیو بھیجاتا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آٹھ جون کی رات کو جو پارٹی ہوئی تھی دشا سہلنگ کے گھر پہ وہاں پر یہ موجود تھا تو یہ جو ویڈیو ہیں وہ سارے ویڈیو جو ہم نے اپنے چانل پر دکھائیں یہ سارے ویڈیو ہم سی بی آئی کو دینے جا رہے ہیں اور سی بی آئی سے ہم مانگ کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ اس سارے ماملے کی جانچ ہو جائے جو ویڈیو تھا جو چشمدید کا ویڈیو تھا ویڈیا اسے پین ڈرائیو میں اس وقت ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ سمیں نہیں لگے گا آپ کو پتا ہے تقنیق کے جریعے یہ کتنا آسان ہے اور اس کے بعد ہم لے کر یہاں سے نکل جائیں گے سی بی آئی کے دفتر اور ایک ذمہ داریوز چینل کے طور پر ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ایک ذمہ دار نیوز چینل کے طور پر ہم یہ سارے فیکٹس کو سی بی آئی کے سامنے رکھیں گے سی بی آئی تیار کرے گی چشمدید کی دعو میں کتنا دم ہے راکیش راکیش بس کچھ منٹ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں کچھ منٹ کے لیے روک رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اپنے درشکوں کو بتانا بہت ضروری ہے نیوز نیشن کے خلاصے پر رامداز آٹھولے نے بڑا بیان دیا ہے بہت بڑا بیان ہے یہ نیوز نیشن کی مہم انصاف کی مہم ہے اس کو آٹھولے مان رہے ہیں درشک کے اس کی سی بی آئی جارچ ہونی چاہیے گری منتری سے سی بی آئی جارچ کی مانگ وہ کریں گے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یعنی کی جو ہماری مہم ہے اس پر رامداز آٹھولے مہد لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو ثبوت ہیں وہ سامنے آئے اور اس کی جارچ ہونی چاہیے اس کے لیے وہ گری منتری سے بات کریں گے کیونکہ شبسینہ کے نیتا تو گری منتری سے بات نہیں کر پارے سنواتے ہیں آپ کو رامداز آٹھولے نے کیا کہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کیس میں اب ایسا ٹائم آ چکا ہے سی بی آئی جارچ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دشاہ شیلین جو ہے یہ مطلب وہ ہمارے سوشان جنگ راجکو کی مینے جارتی اور آٹھ دین پہلے ہی آٹھ ستاری کو چھ سات دین پہلے ہی مطلب ان کے دھر میں پارٹی تھی اور یہ مطلب جانکاری میں مل رہی ہے کہ ان کے اوپر بلسکار ہوا تھا اور بلسکار کر کے ان کو اوپر سے ملڈنگ کے اوپر سے پھک دیا تھا تو ممبائی پولیس جو ہے ممبائی پولیس کمپلینٹ ہو نہیں جائیے فیملی کے لوگوں نے کمپلینٹ کرنی جائیے بہت بار بہت سالے کیس میں فیملی کے لوگ بھی اپنے لوگوں کو ممار سے ہے تو فیملی کو کمپلینٹ کرے گی تو مطلب کمپلینٹ کا وشہ ہی نہ نہیں ہے ممبائی پولیس نے ہی مطلب یہ آنسا کہ آنسا آتھ ماتیا کر سکتی ہے انہوں نے کوئی چٹی لے لے لکھی ہے کیا اگر چٹی نہ نہیں لکھی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بلیک میل ہو سکتا ہے یہ پولیس کو محسوس ہونا چاہیئے تھا اور ممبائی پولیس نے اس کی دشاہ سے انکواری کرنی چاہیئے تھی لیکن دشاہ کی انکواری صحیح دشاہ سے جانے ہوئی ہے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اوپر سے ان کے اوپر اتیچار کر کے بلتکار کر کے ان کو وہاں سے پھک دیا ہے اور اس کی جانج ممبائی پولیس نے کرنی چاہیئے اگر ممبائی پولیس نے نہیں کر رہی ہے تو سی بی آئی نے ابھی انکواری کرنی چاہیئے سی بی آئی تو سوشان کے کیس میں انکواری ہو رہی ہے لیکن سوشان کیس کے میرے صحیح ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے سیدھے رومان کا رکھ کروں گا میں رومان یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس پورے معاملے کو الجا رہی ہے اور ان باتوں کی پرتال ان ثبوتوں کی پرتال بہت ضروری ہے رومان اور رامدازہ ڈھبلے کریں کہ وہ گری منتری سے بات کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کھلے اس کی جانچ ہو رومان جو اس کے بیان ہیں اس کو ایک پینڈرائی میں کمپائل کر رہے ہیں پورے سلسلے وار طریقے سے نیوز نیشن تمام جو ثبوت ہیں جو کی اس چشمدید کا بیان ہے جو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ آٹھ تاریخ کو رات کو وہاں پر موجود تھا اور جس سمیں اس کے تمام دوستوں وہاں پر موجود تھے وہ چشمدید ہے اس نے پوری کہانی بتائی ہے سلسلے وار ڈھنگ سے ثبوتوں کو سی بی آئی کے حوالے کیا جائے گا ایک بجے کا سمیں ملا ہے یہاں سے ہم سارے ثبوت اکھٹا کرنے کے بعد جو چشمدید کے بیان ہیں اور جو تمام ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ سب ہم یہاں سے لے کر نکلیں گا اور سیدھے سی بی آئی دفتر جائیں گے تاکہ دشا کو انصاف مل سکے اگر چشمدید صحیح بول رہا ہے تو اس معاملے میں اس پریمیر ایجنسی کو جانچ کرنی چاہیے جانچ کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن سب سے بڑی سوال یہ ہے کہ وکاس بھی موجود ہیں ہیمانچو کے گھر پر ہیمانچو شکرے کے گھر پر لیکن وہ بھی بھار نہیں آ رہا ہے تمام ایسے لوگ ہیں جو مو چھپائے پھر رہے ہیں یہ سندے ضرور بڑھاتے ہیں اور اسی نے دشا کے اس معاملے کو پوری طرح سے اُلجھا دیا ہے لیکن اب امید ہے کہ اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کرے گی امید ہے امید ہے کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں ہم انصاف کیے لڑائی لڑ رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ دو لوگوں کو ہمارے سکرین پر رکھ دیا جائے مانوی کو اور وکرم سنگھ کو ایک طرف مانوی ہے جو لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہونی چاہیے انصاف ملے دشا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جانچ ہو وہ دوسری طرف وکرم سنگھ ہے جو معاملے کی جاچ کے لیے تیار نہیں ہے وہ چاہتے نہیں ان کی سرکار چاہتی نہیں ہیں اس لیے ابھی تک جو ہمارے سیوگی کھڑے ہیں نا گریمنطری کے گیٹ کے باہر ان کو بھلایا نہیں گیا ہے ان کو ملوایا نہیں چاہا رہا ہے ثبوت جو ہم ساپنا چاہتے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے ہیں کیا وکرم سنگھ ثبوت نہیں چاہیے آپ کو کیا معاملے کی جاچ آپ نہیں چاہتے ہیں اور مانوی یہ اس لئے نہیں چاہتے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کے پولیس ڈری ہوئی ہے کہ ابھی تک تو جاج کیا نہیں انہوں نے اور اب جاج کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی ارے بھائی ارے بھائی کم سے کم ارے بھائی ارے بھائی کم سے کم اچھا سمت ان کو اچھی ترے ٹرین کر کے دولاتے آپ مجھے بتاؤ کبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ کمبلوڑ کے سورے تھے تو کمبلوڑ کے سورے مجھے بتاؤں کی پارٹی ہو رہی تھی پارٹی ہو رہی تھی رات کو اور وہاں سے پارٹی کے ٹائم پہ جب دانس کر رہے ہم نے فٹیج دیکھیا اور اس کے بعد وہ جمپ کر دیتی ہے اور کس حالات پہ وہ جمپ کرتی ہے اگر کوئی بھی ایک عورت ہوگی ایک لیڈی ہوئی گی وہ اس حالات پہ کبھی جمپ نہیں کر سکتی وہ صاف ظاہر ہے کہ کنسی نے اس کو دھکا دے کر کے پھیکا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اور آپ بتائیے آپ نے تو فائل ڈیلیٹ کر دی پہلے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کرتے جو بھی انکوائری کر رہا اس کی فائل ڈیلیٹ کر دی اس کا جواب ہے ایک گلتی کو چھپانے کے لئے چسمدین تو کہہ رہا ہے کہ سوری تھی کمبل اڑھا کے وائٹ کمبل اڑھا کے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے کو بتاؤ پارٹی ہو رہی تھی پارٹی کے بعد وہ گرے اور آپ بتاؤ ایک پارٹی کے لئے میں فیکس کے پر جاتی ہوں پورا آپ بتائیے جب اگر ایکسپرٹس کے رائے ہے کہ اگر اگر اوپر سے کوئی سوسائیڈ کرتا ہے اتنی منزل سے گر کر کے تو دو یا تین فیٹ جاتا ہے آگے وہ چھے فٹ آگے کیسے چلی گئی اگر ونڈ کا بھی دواب ہے اگر ہوا کا بھی دواب ہے تب بھی چھے فٹ آگے نہیں جا سکتا اور جس ٹائم دشا کی ڈیلیٹ ہوئی ہے تب اتنا ونڈ نہیں تھا ہوا تیز نہیں تھی آپ مجھے بتا دیجئے ٹیکنیکل باتیں ہیں چھے فٹ آگے نہیں جا سکتی بوڈی اور جب اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ایسے اوپر سے کوئی گرائے کوئی ایک لڑکی ہوئی گی اپنے کوئی سوسائیڈ ایسی حالت میں نہیں ہوگی ساتھ رہے ہیں کہ وہ مرڈر ہے اوپر سے اس کو گرائے دیا اور پچیس منٹ لگے اس کے فیانسے کو پچیس منٹ لگے نیچے آنے میں کیا وہ سوسائیڈ کرتا ہے کیسے پلان کریں گے کیا وہ سب کے ساتھ بیٹھ کرتے دسکرس کر رہا تھا کیا 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 کیسے کیسے سنبھالیں گے ایسیو کو مانوی جی کتنی ساری چیزی ہے پھر ابھی دشاک آپ بولا تھا کہ گیارہ سے پہلے اس کی بوڈی نہیں ملے گی پوسٹ پٹن کی تو اگلے دنی نو ساری کو سب دوستوں کو واتس اپ کر دیا تاکہ فیونڈرل پہ آ جاؤ پھر اس نے ری واتس اپ کیا کہ نئی نئی فیونڈرل کل نہیں ہے فیونڈرل گا گیارہ کے بعد ہے یہ گیارہ کو ہے تو آپ بتائیے اتھنی سائی چیزیں یہ ہیں کتنا سپسیلیشن ہے بکرم جی بتائیے 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 آج آپ سے آج آپ سے پورا دیش سننا چاہتے ہیں بکرم جی بتائیے کیونکہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹے ہوئے ہیں آپ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور سنوے اور سنوے وکرم وکرم سے سنوے وکرم سے سنوے سنوے ماننی کی آواز سنوے اور میں جو کہہ رہا ہوں سنوے سنوے وکرم سے سنوے سننا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا آپ کو جن ثبوتوں اور جن گواہوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا غوسی کو تم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم کہہ رہے لیکن آپ اس کو بتا کر اس سے بھاگ جانا چاہتے ہیں آپ کے مندری بھاگ ساری باتیں بتائیں میں میں اگر آگر اس کی بات پر دم ہے تب ہی تو سی بی آئی کی جا رہے ہیں اس کی بات پر دم ہے تب ہی تو جا رہے ہیں سی بی آئی اور سی بی آئی کی ساری چیزیں بھائی آپ اور بی جی پی ملکر کے وکرم سے کیوں نہیں چاہا گیا وکرم سے ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں بولا چاہتا موکہ دینا چاہتا ہوں میں میں ارادہ نہیں تیاغا ہے میں موکہ نہیں دینا چاہتا ہوں اب کی بار بھاگ نکہ میں تمام گیٹ دیکھ چکا ہوں جہاں سی ہمانشو شکر بھاگ سکتا ہمانشو شکر بھاگ سکتا اور اسی وجہ سے بھاگ ہمارے سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے میں کئی کوشش کر چکا ہوں ہماری ٹیم کل بھی آ چکی ہے لیکن بھاوجود اس کے شکھرے ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا اس کے چھپی میں بہت کچھ راج چھپے ہیں اور انہی راج کو نکل وانے کے لئے میں ہوں میں پہنچ چکا ہوں اس کے دوبارہ میں کوشش کروں گا یہ سنناٹا جو ہے یہ بہت کچھ کہتا ہے یہ سنناٹا بہت کچھ کہتا ہے ودیانات میں پھر سے آ چکا ہوں پرلات شنکر شکرے گیٹا ہیمانشو شکرے کے گھر پہ ہیمانشو تم روحن روحی کے بارے میں جانتے ہو میں جانتا ہوں تم آٹ جون کی بات سب کچھ جانتے ہو تمہیں آج آ کر بتانا پڑے گا کی کیا ہوا تھا اس دن چشمدید نے چینل پر جو کچھ کہا ہمارے چینل پر اس کے بارے میں بتانا پڑے گا ہیمانشو ہیمانشو میری آواز سن رہے ہو تم باہر نکلو تم باہر نکلو تم سے بات کرنی ہمیں ہمیں تم سے بات کرنی ہے تاک سامنے سکے ہم دیکھ یہ ریسپونس ہے یہ ریسپونس ہے یہ شخص جانتا بہت کچھ ہے لیکن یہ بات نہیں کرے گا میں بیل بھی بجا رہا رہا دروازہ بھی کھٹ کھٹا رہا ہوں لیکن یہ نہیں بات کرنا چاہتے مکہ بیٹھ چاہیے کہ ہمیں اپنے سوالوں کا جواب نہ ملے ہمیں اڈگ رہنا چاہیے ڈٹے وے رہنا چاہیے کھڑے رہنا چاہیے ہمیں اپنے سوالوں کا جواب چاہیے اور ہمارا سوال کیا ہے کہ اگر ست جانتے ہیں دشا کے دوست اگر ست جانتا ہے ہیمانشو تو باہر کیوں نہیں آرہا ہیمانشو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم باہر آؤ ہمارے کیمرے پر بولو اور صرف ہیمانشو کیوں میں تو کہہ رہا ہوں نیوز نیشن کہہ رہا ہے وہ تمام دس سے بارے لوگ جو اس رات اس پارٹی میں موجود تھے جس وقت موت ہوئی دشا کی وہ تمام لوگ سامنے آئیں بولیں سچ بتائیں دیش کو دکھائیں کہ اس رات ہوا کیا تھا آٹ جن کی بات کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں یہ دوست ہیں یا پھر کیا ایسے دوست ہوتے ہیں کیا کیا ایسے دوست ہوتے ہیں جو اپنی دوست کو مرنے کے لئے چھوڑ کر اور بھاگ جاتے ہیں ایسے کیسے دوست ہو سکتے ہیں میں چلتا ہوں ایک بار میرے سہیوگی راکیش کے پاس کیونکہ وقت زیادہ بچا نہیں ہم نے جو باتیں چشمدی دھن نے دی تھی اس کو ہم نے دکھایا دکھانے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بنتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے سے پردہ اٹھے سچ سامنے آئے کتنا وقت رہ گیا ہے کب نکل رہے ہیں آپ لوگ ایسی لیے ویدی بس آپ سے تھوڑی دیر میں کچھ منٹوں کے بات کچھ منٹوں کا فاسطہ ہے جب ہم اپنے ممبئی دفتر کو چھوڑیں کتنا ڈم ہے یہ سرو چھوڑ ایڈنسی تیہ کرے گی تفتیخ کے بعد لیکن جو بات اپ سے تھوڑی دیر پہلے ویدی آپ کر رہے تھے جو چشمدید نے دعوی کیا ہے آدیش 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 راکیش کل آپ نے سنا تھا نا ہم نے بھی سنا تھا اور پورے دیش نے سنا تھا راکیش پولیس کی ٹیم پہنچی تھی ہمانشو کے گھر اور پولیس کہہ رہی تھی آدیش آیا ہے آدیش ممبئئی پولیس کو جو آدیش ملتا ہے وہی ممبئئی پولیس کرتی ہے کیونکہ ممبئئی پولیس اپنا کام ویسے نہیں کرتی ہے جیسے اسے کرنا چاہیے جو آدیش ملتا ہے اسے سا کرتی ہے راکیش راتو ایک چھوٹا سا بریک میں لینا ہو راکیش راکیش بولیے 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 راکیش میرا میرا یہ کہنا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں آدیش نا وہ آدیش پولیس نے کہا تھا کی کنٹرول روم سے آیا ہے وکرم سنگھ سے پوچھئے گا بریک کے بعد وہ کنٹرول روم پولیس کا تھا کہ وہ کنٹرول روم شیف سینہ تھا